بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ ڈی سی ڈوٹ جی ڈوٹ ڈوٹ پی کے یہ آپ بشک گوگل کر لیں یا آپ ان کی ڈریکٹ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا پوسٹ کا پر میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو میں آپ کو اس کو پی ڈیو فائل میں دکھاتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ٹرافک کمیشن کی جو جوب ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو نمبر فرس پہ ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر اٹھارویں سکیل کے لیے ہے نمبر اپوسٹ ون ہے پنجاب سے ایک کوٹہ ہے اور اے جس کی پچیس سے پینتیس ہے ماسٹر ڈگری ریکوائیمنٹس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ساگی نمبر پہ اسسٹن ڈائریکٹر کی ون پوسٹ ہے سندھ سے کوئی ہے اور اس کے لیے نمبر اپوسٹ ون ہے بائی سے اٹھائی سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری ان کی ریکوائیمنٹ ہے اور فردہ بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کھایا بزنیس ایڈمیسٹریشن کامرس اکنومیس ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تھری پہ اس سٹینو ٹائپسٹ اس کے لیے چودما سکیل ہے دو نمبر اپوسٹ ہے میریٹ ون فرم اور پنجاب سے ایک ایج اٹھارہ سے پچیس انٹر میریٹ ہونا چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ ان کی ہونے چاہیے ایٹی ڈیو پی ایم بی تو اس حساب سے آپ نے کی سپیڈ ہونے چاہیے ٹائپنگ میں اس کے بعد آپ کی اس کے لیے جو ہے نمبر اپوسٹ ہے پنجاب میں دو اور اٹھارہ سے پچیس لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ٹائپنگ سپیڈ ان کو ان کے ریکوائیمنٹس ہیں اور آئی ٹی کا تھوڑا بوتا جانتے ہوں اس کے بعد ہے نیپ کسٹ اس کے لیے دو پوسٹ ہیں لوکل بیسس پہ اور اٹھارہ سے پچیس سال کی جو ہیں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمی پاس، چوکی دار اس کے نمبر اپوسٹ ون ہے لوکل بیس، ڈیسیبل کوٹا اور اٹھارہ سے پچیس پرائیمی پاس ہونا چاہیے تو یہ ہے ان کی ڈیگنیشن اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنی ریکوائیمنٹس دی ہوئی ہیں وہ آپ نیریٹ کرنی ہے اس حساب سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ کوئی اتنا کلیڈ نہیں ہے تو آپ چاہیے تو اسے ڈان نیوزپیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اوپر جو انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کو ڈیگنیشن اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میڈیکل، ہاؤس رینڈ، ملیں گے، لیپ ملے گی اور اس طرح کے آپ کو بینفیٹس دے جائیں گے میکسیم جو ایج لیمیٹ ہے ایج لیمیٹ ہے آپ کو دیکھا جائے گا نو سی ریکوائرمنٹ ہیں جو لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں وہ پروپر چینل اپلائی کریں گے اور نو سی آپ کو دینا ہوگا اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کینڈیڈیٹ کو بغیر بتائے وہ کسی بھی ریزن میں یہ نوبروں پوسٹ بڑھا سکتے ہیں ہیں کٹا سکتے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہر ایڈورٹیزمنٹ میں کی جاتی ہیں جو انٹرسٹڈ کیڈیٹ ہیں وہ چاہے تو ڈیپٹی ڈیریکٹر، ایسسٹن ڈیریکٹر، ڈیپٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر، ڈیپٹی ڈیویڈوی ایڈ کلرک کی اپلیکیشن ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہاں سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے دیا ہویا link ndc.gov.pk ان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جو نیپ کاسد اور چوکی دار ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پلین پیپر پر اپنا نام سین ای سی نمبر ڈیٹو برد ڈومی سیل کونٹیک نمبر ڈیٹیل آف ایڈوکیشنل کھولیفکیشن پوستل اڈریس وہ آپ اس طرح سے ایک پلین پیج پر آپ لکھ کے ان کو دے سکتے ہیں تو یہ انہوں نے اس پوائنٹ میں یہ کہا ہوا ہے اس کے بعد very important بات یہ ہے کہ all the application جو ہیں جتنے بھی applicant ہیں وہ کیا کریں گے attention to کریں گے کس کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈیپٹی ڈیریکٹر آ کے بریکٹ میں ADM and admin National Traffic Commission پوست باکس نمبر 1689 GPO سلام آباد آپ نے اس ایڈریس پہ بھیج دینا ہے پندرہ ان کے اندر اندر یہ ایڈورٹیزمنٹ جب ہوئی ہے تو اس کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اسے لازمی بھیج دینا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں apply کرنے کے لئے اس کے بعد آپ نے proper طور پر apply کرنا ہے کوئی بھی information miss نہیں کرنی اگر آپ miss کریں گے تو وہ آپ کی application کو consider ہی نہیں کریں گے اور ساتھ میں انہوں نے کہا please mark the envelope with the post apply for تو آپ نے envelope میں بھی لکھنا ہے shortlisted candidate کو interview کے لئے لائے جائے گا اور not dada دیا جائے گا تو یہ تھے ان کے پوائنٹس جو انہوں نے بتائی ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی read کر سکتے ہیں ڈون نیوز پیپر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں national traffic commission کے یہ ویب سائٹ ان کے ویب سائٹ پہ بھی یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں یہ بیزی ویب سائٹ ہے تو لیکن آپ google miss نہ کریں اور یہاں سے دیکھیں download download بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو کوئی question on cafe cues ہیں تو یہ ساری information نہیں کی ہوئی ہے یہ دیکھیں metform جمال information آپ کو یہاں سے مل جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند رہے گی پھر بھی کوئی چیز رہے گی ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ